قرآن مجید سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے تو یہ نور نورِ ازلی ہے یہ نور ازل سے تھا تو جب تھا تو پھر کہاں تھا تو اب اللہ حدیثِ قدسی میں فرما رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا حالانکہ اگر میں عربی کی مجبوری میں آ جاؤں تو خفیین کے معنی چھپنا نہیں ہوتا چھپانا ہوتا ہے توجہ کنتا کنزن مخفیہ اللہ مخفیہ کا جملہ استعمال کر رہا ہے یعنی اللہ کہہ رہا میں چھپا ہوا نہیں چھپایا ہوا خزانہ تھا مگر میں وہی ترجمے سے اقتفا کرتا ہوں جس سے عالمِ اسلام متفق ہے اللہ کہہ رہا ہے کنتا کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فہبب تو میں نے چاہا کیا چاہا کہ اپنی معرفت کروا ہوں اپنے آپ کو پہچنوا ہوں تو پروردگار تُو نے کیا کیا کہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا اللہ جانے میرک کا منفا کہا موجود ہے اللہ کہہ رہا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ میں نے ایک خلق کو خلق کیا اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا مطلب کیا ہے نوجوانوں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہنے سے پیدا ہو چکا تھا اب اس سے خلق کا ترجمہ میں نہیں کہہ سکتا اللہ کہہ رہا وَا خَلَقْتُ الْخَلْقِ میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا اچھا خلق کیا ہے خلق ہے درمیان کی شئے خلق ہے درمیان کی چیز اب درمیانی شئے چاہے مجھے یہاں بتانا مشکل نہیں ہے میرے سامنے عالمی شہرت یافتہ بین الاقمامی شائر جناب فخری میریٹی صاحب دبلہ بیٹھے ہیں اب آپ ان سے پوچھئے شائری کی مجبوری ہے اچھا مجبوری ان کی نہیں ہے جو ترنم میں شائری کرتے ہیں مجبوری ان کی ہے جو بہر میں شائری کرتے ہیں شائری میں تیچ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک ہے فیل دوسرا ہے فائل اور تیسرا ہے مفعول اچھا یہ فیل کیا ہے یہ فیل ہے درمیان کی شئے کیا مطلب کہا اگر فیل کو ہی ہدا دیا تو نہ فائل فائل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا مجھے پتا ہے سب نہیں سمجھ پائے آؤ میں ستے عمومی پہ اتر کے گفتگو کرتا ہوں بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نا سجدہ بھائی پاچو وخنا صحیح جمعہ میں کرتے ہیں نا جمعہ میں نہ صحیح رمضان میں کرتے ہیں رمضان میں نہ زہین میں کرتے ہیں تو سجدہ سب کرتے ہیں تو ہم سب کرتے ہیں سجدہ تو ہم کون ہوئے کہا ساجد توجہ جو سجدہ کرتا ہے وہ ہے ساجد اچھا ہم سب نے کیا سجدہ تو ہم ہوئے ساجد کس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو تو ہم وہ کون ہے کہا مزجود اب درمیان میں ہے سجدہ کیا مطلب کہا اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مزجود مزجود رہے گا نئی پہنچا میرٹ کا مجموع اچھا بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں نا تو ہم سب ہوئے عابد کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو بھئی وہ کون ہوا کہا معبود اچھا درمیان میں ہے عبادت کیا مطلب کہا عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا نہ معبود معبود رہے گا اللہ جانے کس خواب میں ہے میرا یا مجموع بھئی ہم سب نے کیا سجدہ ہم ہوئے ساجد اللہ کو سجدہ کیا وہ ہے مزجود درمیان میں ہے سجدہ اگر سجدے کو ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا نہ مزجود مزجود رہا ہم نے کی عبادت ہم ہوئے عابد اللہ کی عبادت کی وہ ہے معبود درمیان میں عبادت اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا اب اللہ کہہ رہا میرا محمد درمیان کی شہد میرا محمد خالق ہے اگر محمد کو عطا دیا تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا نہ حالی خالق ہے